خشم اللہ الرحمن الرحیم ناظر علی مظہر العجائب تجد ہو اونالکاف النوائب قلہ من ومن سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی عویسینی یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم علی محمد علی صلوات علی مجلس راہی قبولیت خاطر صلوات ملکے بلنا اللہ حمد صلی اللہ علی محمد قریب دورتوں جتنے مقانی محبان سنشیہ سہبان جتنیاں دعوان اپنے اپنے دامن اجلے آئے ہو اپنی اپنی شریع عبادات وعدی قبولیت بانی مجلس پیر صفدر شاجد وصعات رزق دی خاطر صلوات بلنا ملکے بلنا اللہ حمد محبان کی تے مجلس عبادتگاہ ہے بیمارہ کی تے شفاہ دا ہے جتنے حاضرین مجلس اچ مومنین مومنات اچ محبان اہل بیت مریض اور بیمار بیٹھے میں تمام دی سہتیابی بالخصوص بانی مجلس صفدر شاجد بیمار نے انہ دے بہنجا سید مجتباہ ہے در انہ دی سہت کاملہ و عاجلہ دی خاطر مومن دی مضبوط ڈھال دا نام دعا ہے دعائج رحمان نے اتنی پاور و طاقت رکھی ہے جتنے انسان نہیں پہنچ سکتا اکتے دعا پہنچ سکتا دعا و اندر ذریعہ سری شمبولیت ہو سکتی ہے پاکار میں اندر جتنے نوجوان اپریشن ضرب عز بیچنے انہ دی کامیابی دی خاطر حضب اللہ و سید حسن صدی اللہ دی فتح مبین دی خاطر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان و یقین ہے تنہائی دے مقام قبردہ اس دنیا تو سب تو قیمتی سامان یہ وقت ہے جلہ مجلس شبیر اپنی زندگی دے بہت اہم لمحات اپنے اپنے مرہومینو شامل فرماو شہدائے ملتو شامل فرماو بانی مجلس پیر صفدر شاجی دے خاندام دے جتنے مرہومیں جا چکے ہیں انہ دے والدین مرہومیں تمام دے بلندی درجاتی خاتے بلند صلی اللہ علیہ وسلم آخری دعا اہم دعا ہر مومن دل دی صدا ہر دکھی شید ہر دکھ دا مداوا دشت گردی و بربری دا خاتمہ اللہ دی کئنا دی امن دی زمانت اول و آخر مومنین مومنات سنشی بہی ملکی واجبا ایک صلوات امام زمانت آمدو رسولہ آعوذ باللہ اہم من الشیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بسم اللہ رحمان 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوات الا باللہ الالی العظیم حلوال الحمد اللہ اللہ صلوات بمسائب الحسین صلوات اللہ حلوال اللہ اللہ اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدینَا اِن دَاللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَانِ حباب اہلِ بیت حاضرین مجلس وزرگان میرے واجب الاخترام بسم اللہ شیعہ صاحبان مسلمان محمد رسول اللہ ورنالہ جس مذہب ہو جس مسلط نال تعلق رکھ دے جس دی زمان تے کلمہ سرکار دا جائی ہو چکے وہ مسلمان ہے کلمہ گول و کافر آکھیں نالا خود کافر ہوں گا اور اس سرکار دے نام نامی چتنی برکت اور عزت ہے اگر کافر دی زبان تے بھی کلمہ آمینہ دے لاللہ جاری ہو گیا تو پاک ہو اور جس دی نام چتنی پاور اور طاقت طہارت ہے اس ذات اچھ کتنی پاکی پھر مسلمان تے واجب ہو گیا کہ سوالکھ نبیہ تے ایمان رکھیں دیرہ اسلامی داخل ہو گیا کچھ چیزیں دا مسلمان پابند ہو گیا اُنہ قوانین الہیہ چو ایک قانون ہے کہ سوالکھ نبیہ تے مسلمان تے واجب ہے ایمان رکھیں وقت میرے سامنے میں آخری ذاکرہ تو میرا حق بندے میں مسائل بھی پڑھا گا لمبہ نہیں پڑھنا میں نسا سے دن بھردی تکاوٹ ہوئی گی پھر اختتامی مرائل ہے چیزے کرے تسی بھی اپنے گھران تک پہنچنا ہوئی گا تو زیادہ دیر میں سمہ خراشی نہیں کروں گا پیغام پہنچا کے میں سطح مسائل دشو کروں گا مسلمان تے واجب ہو گیا سوالکھ نبیہ تے ایمان رکھیں سوالکھ نبیہ تے ایمان ضروری ہے لیکن دو نبیہ نال تلق بھی مسلمان رکھیں ایک دی ملت بن کے زندگی گزارے ایک دی امت بن کے زندگی گزارے باقی ہیں تے ایمان سلام عزت اکرام لینڈ دین تلق آن جان ورطن رکھنی ہے تے صرف دو نبیہ نال ایک ابراہیم آل ابراہیم نال ایک محمد والے محمد ایک منال نال ایک کربلال نال ایک دس زل حج علیہ نال ایک دس محرم علیہ نال لوے جتنے بیٹھی ہو تھکاوٹ اپنی جگہ لیکن جملے دا قدر کرنا دو نبیہ نال تلق رکھے باقی ہیں تے ایمان رکھے ایک ابراہیم آل ابراہیم نال تلق رکھے ایک محمد والے محمد نال ایک ابتدا کرنا لے ایک انتہا کرنا لے ایک کعبہ بنانا لے ایک کعبہ بجانا لے یہ دو نبیہ نال ہر مسلمان تے واجب ہے انہا نال تلق بھی رکھے جنا دے ملتاں او منالنے جنا دے امتاں او کربلال چاہے اتبند ہے چاہے کھولد ہے تراویہل ہے چاہے ماتمال ہے سنیے چاہے شیئے انہا دو نبیہ نال تلق رکھنا ستتان زندگی بندگی ہے ورنہ تیری زندگی بندگی نہیں باقی جتے تلق ضروری ہے بین ہی ہر مسلمان تے واجب ہے انہا دعاں کھران دے اصل جانوران دیاں شبیہ بنایے تے عبادت تے بڑھ گئی شبیہ تے ادھی عزت کرنا مسلمان تے واجب ہے بسمہ قریب آئی میری ذاکری چیزوں جلدی نہیں ہو سکتی ہے جنہا دو نبیہ نال ساڑا تلق کے انہا نال دو جنور منصوب ہیں انہا دو جنوران دیاں نکلان شبیہ برانا عبادت تے دی نچے انہا جنوران دی شبیہ دی عزت کرنا واجب مسلمان تے چاہے حق بند ہے چاہے کھول گا سننیے چاہے شیئے میں دلیل دینا چاہے منال اندھا اصل جانور دنبے کربلال اندھا اصل جانور گھوڑے کتنا عرصہ گزر گیا انہا دو دنبا آج اصل نہیں او دی بھی شبیہ انہا دو گھوڑا آج اصل نہیں او دی بھی شبیہ منال اندھا دنبے دی شبیہ کربلال اندھا گھوڑے دی شبیہ وی بائی سال میری ذاکری سروس سے ممبر دی گدا گریے حق تے میرا بند ہے میں بائی سال دی زمانت دیا لیکن ممبر تے با وضو خلو کے جی چونکہ اگر یار زیادہ سن دینے نقاط زیادہ ہون دینے ساری ہم آج آلہ سنن آلہ بسم اللہ جی میں یارہ محرم تلے کے اج تک چودہ سو سال دی گرنٹی زمانت دے رہے ہیں شرفات سامنے دی دنیا گلوبل ورڈ بن چکی ہے انٹرنیٹ نے ہر چیز نکتج قریب کر دیتی امریکہ واقع ہوئے ہیں ادس کنٹ پا دیتے پتا لگیا لو جی چودہ سو سال دی زمانت لے کے میرے وطن علاقے علیہ شرفات سننی شیعہ بھائی میں چیلنج کر رہے ہیں چودہ سو سالہ تاریخ شیعت کوئی ملک کوئی جگہ کوئی گلی کوئی مجلس ایسے بھی خواہ دے دنیا دے کسے کونے تھے آج تم ویس سال چالیس سال سو سال پہلے شیعہ مجلس کر آکے اخیر تھے گان دی شبیہ کر دیئے تھے جی کوئی نہیں عزی قدی کٹے دی شبیہ کر دیا ہوئی عزی قدی زلجنادی جگہ تھی اٹھ شریف کر دیا ہوئی میں حیرانہ پھر پھالیے توئے سیانہ علاقہ کیڑا ہوئے گا اتھے جملے دی قدر نہ ہوگی اتھے دفلہ آکے ٹور جانگا میرا مسلمان بھائی میں حیرانہ دعا نبیین آل دے ساڑا تلے کی ایک دی ملتاں ایک دی امتاں ملتاں لے اندھا دنبہ ہے امتاں لے اندھا گھوڑے ہیں میں حیرانہ چودہ سو سال اسی امت زلح جالے نہیں منا لے نہیں داسل محرم کربلالے اندھے گھوڑے دی جنس نہیں بدلی اسی گھوڑے دا گھوڑا رکھی ہے ملت فتوے لانے ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں عزیب قدی تیرے کن پوچھ ہے منا لے اندھا دنبہ ہی تو گاہ کیوں پہ کھوڑے ہیں عزیب قدی پوچھ ہے تو کٹا کیوں پہوڑے ہیں تو انہاں دی نسبت نال ککڑیاں کھوڑا دی با خدا آسیونہ ککڑیاں دی وزت کرنگے منصوب ہون منا لے تو انہاں پڑی کم ضرفی ویگ ساڑا کھلا دل ویگ تو ککڑیاں کھوڑے ہیں تیرے منا لے انگے ککڑیاں دی حزت کریے تو کلمہ رسول دا پڑی کھوڑے پتر دے زلجنان وٹے مارے ہندو گاو ماتا نہیں اسی گوڑا ماتا نہیں مضمون نہ تھی وقت ہی نہیں میں مضمون پڑھا جی قریب تو ایک وینک ترہ لگے بابا جی ہندو گاو ماتا نہیں اسی شیعہ گوڑا ماتا نہیں سان بندے سمجھ دینے جی گوڑا ماتا نہیں ہندو گاو ماتا ہوندے نے اکی کر دینے جی گاہ انڈیا نے چاہے پاکستانی چٹی ہے چاہے کالی ہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے انہوں نے ماتا ہے ہندو ایزمی چاہے نہیں بھئی انڈیا دی گاہن دی حزت کر دینے پاکستانی گاہن دی دشمنی گاہن ہے جی ٹھون دیوئی ہے انہوں نے ماتا ہے جی جی گاہن میں اترام کر دینے یاد رکھے زمانہ ہنٹرنیٹ دہ دورے جتھو تک میری آواز پہنچ سکتی میڈیا پہنچا دے ہندو گاہن ماتا نے نے سے شیعہ گھوڑا ماتا نہیں ہر گھوڑے دی عزت نہیں کر دے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی یہ ہر سی گھوڑا ماتا ہوندے تو ٹانگیاں نہ کھلوا کے سلام کر دیں یہ ہر گھوڑا ماتا ہوندے ٹانگیاں تے شیعہ تے نہ مندنے جی رکشے تھا انتظار ہیں ٹانگے تے بیجھ دیں جی نہیں اگر گھوڑے شریف ہو رہی ہے اسی ہار گھوڑے دی عزت نہیں کیتی تھکاوٹ اپنی جگہ اتھے داد لگے تتاہ شاہد جملے دی کیمت بنے گی پھالی آلیا اسی گھوڑا ماتا نہیں اسی چون کے وہ دی عزت کرنے ہیں جیدی نسمت رسول دے پتر نالے اونج رینج نومی جے اسی چون کے ہار گھوڑے دی عزت نہیں نہ کیتی شبیہ ذلجنہ دی عزت کرنے ہیں ناراض نومی توم ہی ہار گھوڑے دا را نہیں ڈکڑا مولو میرا نام توم ہی چون کے ادھا را دکھے میرے بانی توم ہی اس دا لسنس پوچھے جیدی نسمت رسول دے پتر نا توم ہر گھوڑے دا ویریئے نا اسی ہر گھوڑے دی پوجا کریں اگر توم ہر گھوڑے دا دہریوں میں توم اپنے پینڈ پھر ٹانگہ گھوڑا بینن داخل ہوں دے یہ رکشہ آسکتا ہے ہمارے گھوڑوں میں ٹانگہ گھوڑا نہیں آسکتا کیوں ہمارے نکاٹ اٹھتے چیز نہیں بیکھی دی نسبت نہیں کی اس ذلجنہ دی نسبت شیعہ دے پتر مال نہیں تیرے رسول دے پتر مال اور اس ذلجنہ عام نہیں ملک پاکستان دبانی اس دی منت نال پیدا ہویا ہے کہتے آزم محمد علی ذلجنہ اس نے ڈاؤٹے زمیر اکتر نکل صاحب پروفیسر ڈاکٹر زمیر اکتر کراچی تو انہیں ایک بک لکھی ہے ذلجنہ چار پائنسو صفحے تھی ارودی کتاب اور اس دے سوان حیات اس دے پروف ثبوت لکھ دیتے اوہ واقعہ اسے لکھے جب میں پڑھا لگا کس نے ڈاؤٹے میں کتاب دن آدھاس دیتے ہیں نٹے موجود ہوگی نہیں کتاب کھانے چو خرید ہو اس دی دادی کافی عرصہ بے اولاد ہے ماجیبہ ماجیبہ قید اعظم دی دادی پھر بے اولاد عورت سب تو بڑا عیب ساڑی معاشرے چھ اے پھر جتھے بندی رون اپنے رون دیجی بے اولاد کراچی جتھے محلے جا کے بیٹھی جس عورت مال اس گل کی تو گوشیہ ہوئے اوہ واقعہ میں بے اولاد ہوں پھر شیہ کو بڑی چالتے ہیں محمد انہیں اوہ واقعہ میں گھر جان نہیں ہوں جیڑی سکیان ہوئی ہریاں کر دا کینے اوہ واقعہ کیا میرے گھروں امام حسین دا گھوڑا زلجلانک آجیں منت منی پتر ہو جائے گا اوہ واقعہ ازم آج سر تے ازم آلہ جی نہ ہوئی ہاں تکی تو نہیں مندی تے جی ہو گیا تو تو مندیں اوہ واقعہ ٹھیک دوبتے کھو تنکے کسان اوہ آگئی دس محرموں دے گھا رہے ہو سکیان کی کرنے ہو سکیان انہیں ماتمی ماتم پہ کر دیا ہے اے تو زلجلان نکلے گا جا در اچھنا میرے گھروں جانے لیلے تنکھوا اور ازم آتا ہی نہ ہو سکیان برتن اچھنا لیلہ اوہ سکھا جے کو جو منگنے ہی تے حسین دی ماں دی سنت جا ایک صدکیان ایک صدکیان ایک صدکیان ایک صدکیان رسی جہدر اچھو سکی کنو کیا کھا اے ایوان ہے اچھنا کیا اقید نال اسنا گلکا دل اچھو بول آواز نال بول اس ناوہ جیدی سواری ہیں اپنے سوار دا واستی پتر اپنے سوار دا صدکی پتر اوہ جے گا پتر اتھو منی ان یہ سمجی دی کنڈو تے دا سوار بیٹھے تو ایک نیس دکھی فیروند ہے رو کہ اس گڑ گڑا کے دعا مونگی اگلے سال پھالی اللہ قید اعظم دا پیو دنیا تے موجود ہے پونجا زلجلا ایتے سٹوریاں بنائیاں گی انہیں جی چمڑے دا کاروبار آئی جی ٹوپیاں بنان دے آن جی جی سرکار موچی آن جھوٹے گلتے پونجا زلجلا پھر اینا علم لا دیتا یہ دادی شیعہ ہوگی پھر اج بھی علم لا دیتے ہر تے موجود ہے پھر اے صاحب اولاد ہویا پتران دے نامان توی پتہ لاک جاند ہے سانو بساند اللہ کے پوچھنا ہے علی اکبر نہ آئے تو شیعہ وہ دی اولاد دے نہ آتے محمد علی فاطمہ شاید پڑی علمی جناوے کہہ دے حضرت بھائی ہے جس دنہ بندہ علی زلجلا جی 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 پھر پورا گھر کہہ دے آزم دا جنازہ شیعہ ہے کہہ دے غسل و قفل شیعہ ہے جی پبلک نمہیندہ ہی دو جنازے نے اس دے ایک جرے گارج غسل و قفل جنازہ پہلنا ہویا ہے او فکر جعفریہ دیتا ہے اے اے ایر وی ٹی وی ٹی وی ٹی پروگرام میں ویکھو دے چونہ اقرار کیتا ہے جی پہلے بلکل شش مامیہ ہی باہدی چیز پھر انڈیا دی عدالتی چیز پھر اپنا کیس دائر کر کے اعلان کی تا میں ہونا ہے دوازدہ بارا امامہ شیعہ نے کہہ رہا ہے جی 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 دوسرا جنازہ ہویا ہے پبلکی چیز چونکہ جی ورڈ لیول کے جا ورڈ لیول کے شیعہ جی خاج آصف نے پارمینڈے جی بلکل آم دارکہ جنازہ شیعہ ہے او جناب پہلا جنازہ شیعہ ہے دوسرا جنازہ پبلکی چونکہ ورڈ وائز این مائنڈ آئی اب آم اچھ پھر جی رہا جنازہ مولو شمیر آدم عثمان دی پڑھایا ہے پھر انہا مولوی ہیں اس دور دیاں تو بائی کار گی تا مولوی طرح نکاح ٹوٹ گیا ہے تو ساڑھے چونکہ نکل گئے تو کافر آزم دا نکاح پڑھایا اس دور وچوی شیعہ نو قید آزم نہیں کافر آزم شیعہ اور دی وجہ تو آکھا گیا اوہ اوہ اس دکھے تو شیعہ دا جنازہ پڑھا ساکے میں نہیں پڑھانا میں خواب ایک ہے خواب ایچامنا دلال دے سجی مونڈنال قید آزم کھلوتے آئی تپاک رسول مینہ کے اوہ شرم کریں یہ میرا سپائیہ آج بھی اس دکھے جنازہ اٹھتا دیکھو ویڈیو کلیپ موجود ہے انٹرنیٹ تے غازی عباس دے لمدے سائے پھلے یہ واضح نکھے نظر آ رہے یا غازی عباس اور یاد رکھے زمانہ پیغام پہنچا کے میں بہن شروع کریں اسی شیعہ اس ملک مہمان نہیں ملکی تھی ہیں جس لئے گورے نے پارٹیشن کی تھی پاک و ہندی خزانے خالی نے اس بڑھائی ملک تائیں خزانے خالی نے قید عظم کتھو لے ہوئے گا پیسے تنخامہ کتھو گورنمنٹ چلنی کو نہیں اخیر پھر انڈیا کھول ہے قسم خدا دے جس پہلا چیک گورنمنٹ دے خزانے جمع کرائے بندہ شیعہ ایک کروڑ دا جی راجہ محمود آبادی جس انہوں نہیں یقین ایرام جائے امام رضا دے زرید نال راجہ محمود آبادی دی کبر آج بھی ملک میں جملے اس واسطے آکھے نے میں اولی دن تیوی دے پرگرام رشے جی سنے ملنا بکواس پہ کر دا جی یہ شیعہ رندے پٹ دیں ایران ٹور جان اسی میں کدھی آکھے تو افغانستان ٹور جان پینڈ بچے انہوں کڑی دے جی دے چار مر لے نا ایران ٹور جان بنیادہ میں شیعہ دا خون ہے ایران خزانے شیعہ دے خزانے ایسی گھوڑی دی عزت اس واسطے نہیں کر دی کہ جنوار اسیس واسطے کرنے آ اس رسول دے پتر دا ادھا ساتھ دیتا ہے جی دن شبیر دا رہ کوئی دا پچھلے دنہ میں چھے محرم تو پہلے میں یورپ آئی دی ایک ملک کی چمنہ نہیں اس دا یاد انہاں کھشاتو ایک مضمون پڑھنے تیری سیڈی سنی ایسی نیٹ تے ذل جناح ایک پورے گھنٹے دا مضمون سنوی ذل جناح لے مضمون سننا میں کہتے تھے شبیر دا میں اساں کی زمین کرنی رکھی جو اساں کی رکھی کوئی نہیں اسی اتھا گورا عیسائیو دا فاں میں گوڑیاں دا شکی اسی ایک گھنٹہ واس تے گوڑا لہم اسی عبادت کرنی بازاری توڑا دی یورت مبرکہ پوش ہوئی کے رو لے ہوشی انہاں کے سی کل لانگے بلا لانگے تو پاڑا وہ گھرے کل چلے گی انہاں کے یار اسی پاکستانی مسلمان اسی عبادت کرنی گوڑا چاہی دا اساں کے توڑے دی نہیں تے گھرے دی عبادت ہی گوڑی اساں کے یار تیری مہربانی تو اپنا کرائے لائے لائے اساں کے شرط اپک ڈراب میری گڈی کرے گی میں نال جانگا اس گھوڑے دا گھنٹے دا گھرنٹ یورو وچھ یہ ڈالنا میں جو ہوئی انہاں کے اس پی کر دیا انہاں کے تو نال کیوں جانے ہو ساں کے تجھ پاکستانی مسلمان منٹ وڑی دے بلیب نہیں انہاں کیا سی انہاں میں جو نہیں انہاں کے حیث پاکستانیوں وہ اس بہانے گھوڑے دی حفاظت واسطے نالا وہ پھر شیاں جو سرخ چادر لبی جو بنا سکتے ہیں پاکبان کے زین رکھیے چاہ جی پڑھو جی میں مسحب شروع کیتا جمعیں یا لی دیا دیا پتہ اللہ پیچھی یہاں گھوڑا اس پاس گھوڑے آئے حسین آئے وہ گھوڑا گھوڑ ملوے درے سر منزل جس لئے مجلس مکی دعا ہوئی انہاں گھوڑے تو چادر شادر لالوں نہ کھلو جی اے توڑا کرایا اے گھڑی دے خرچہ اسے کیا کر لے جی بعد جی کر لئی اسے کیا کیتا تو سکی انہاں پھر اسے زبانے سمجھایا اسے مسلمانہ ساڑھا پرافت مصطفیٰ نبی اسے بیٹے نو مسلمانہ کلمہ پڑھا نہ لے مارے آئے انہاں پھر بجدے گھوڑے تو لایا وہ گھوڑے دے رنگ پھر کھون دے ہو جا تو سرخ ہو گیا اسے تاہو سرخ چادر پائی ہے اسے نقشہ وے کیسا حسین یاد آیا اسے کیا گا لڑ میری سنو آنسو آن دا نہیں میزا من پھالی آلے آنسو کا دے زاکر کول ہون دے تو ان ورڈ دیں دے نہیں ساڑے کول مسافرہ شام دے خیرہ دے ہائے توڑی نکل جائے گی بیٹھے ہو خلوتے ہو تھکاوٹ اپنی جگہ تھے گورے دی گل سنیں مسلمان نہیں سننی نہیں شیعہ نہیں عیسائی کرسین اسے کیا میں جنوران دا شکین آم مہر نفسیاتِ حیوانات ہیں میرے فامیچ عالی نسل دے گھوڑے نہیں اسے کیا اے بہت عالی نسل دا گھوڑا ہے جمعہ میرے فامیچے پلیہ میرے فامیچے میں گھوڑے آندی ٹور تو واقف آم ٹور کر تھی ٹور دے گوڑا ویک ہے تو میں سمجھنا کی ویک ہے گوڑا قلنا نو اشارے کر دہے تو میں پتا ہوں دیکھیں چند ہے اُسا کہا بائی گارڈ اج پہلی باری اے ٹور تو رئے کیڑی اُسا کہا جدن تُس ہی سوئی چادر پا کے پچھو گزار دے انج لگدائی دی کند ہوتے کوئی بیٹھے اللہ علیہ وسلم یہ تیرے تیرہ وسلم ایدی ٹور دس دی یا یہ خالی نہیں میں صد کے میں صد کے ہم سو آگئے میں ایک بہن تھا مونے توڑے سامنے مظلومیں کرولادی سواری آئے گی حقیدی علیہو ان یہ سمجھے ہو ادھا سواری دی کنڈتے ہیں سن نظر نہیں آگئے بیماریں شفا مانگیں بیولادی اولاد مانگیں کسے شایدی تھوڑے یا جمنت ملیں اگلے سال پر سودر شاجی دی مجلس دے تیری پوری ہو جائے تیرے ملوہ دا عزادار بانجے نہیں تے کڑ کر جائیں یا علی محمد بیدی اللہ دنیا سنوڑے میں بسم اللہ کراتے ہیں بھائی فرمارین ادھا نام اور تجیز زلجنہ اکھیا کیسے زلجنہ اکبر دے باب ادھا ناکھیا جدن شبیر دا رہتے ہیں اوہ میں صدقیوں ہاں این تباہ کر بھائی حسین ادھا جی میں حاجی تابید یہ تجھے جڑ پہ ہوتے میں کیوں دیر کر آنے آخری ویلے شبیرہ دن میں لے بیٹھا میری مک گئی گھوڑا تو ٹر جا میرا دی یاد ہے کتھے ٹر جا امام فرمین نے اوہ فراہ تی پانی پی آبان دائی میرا بندے تیرا نہیں بیل بان جھنک مار گیا دے کیوں پیماں اصغر منگدہ ٹر گیا اکبر منگدہ ٹر گیا اوہ تیریاں بینہ پہیاں سکتے یاد میں کیوں ٹر جاں میں پاسا لینہ میری کند تے وہ میں تنمادی قبر تے مدینے پہنچا امام فرمین نے تونتے لے ویسے امام پچھنے آپ آئیں میری زین اب کتھے چھوڑا ہے میں کوئی نہیں مجھنا آدھے میں تے مکرول امام آدھن کدا کرزا دے نہیں آدھے مولا یاد کرو چھے ہجری آئی شہر مدینہ ایڈی گردہ ویلائی توڑی امام نوکر موا کھائی نوکر وگا پکڑ کے دہلی سے سجلہ دے لے آیا مولا میں نویلہ یاد محمد دیدی کھلو تی ایمن وگا جو پکڑ کے آلی آدھی میں اپنی ویڑے جلائی ویڑے کھلو کیا دی اوہ دروازہ ہے جتھوں جبریل اندر نہیں آنا میں محمد دیدیو کتنا اپنے ویڑے تامنگایا میں سنے تو میرے حسین گوڈیاں لا کے چڑھین میں ماں ہاں میرا پیارا پترے میرے ویڑے گوڈی لا میں ویخان کی ویچڑھین مولا یاد کرو میں گوڈی نائی لائی میں پاس آلائی آئی مولا جدر میں پاس آلائے توڑیاں دووے شہزادیاں بینا دیوار نالا کے پیانوے دیاں جدہ تو سا میری کنٹے بیٹھے آوگا میں اٹھ کے توڑی ماں دے ویڑے چکر گٹے آئی محمد دیدی روندیو اپنے حجرج گئی آئی میں نے ریلا نہیں بھولا زینب دیما اپنی چادر تھے جو لائے آئی آئی میں نہ دیئی لائے گھوڑا جو کھا میں اکھا بند کر کے جو کھا دے آئی محمد دیدی آئی او چادر ہے جنہوں نبی ہاتھ نہیں لاز صدقے 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 جتوسی جوڑ پہ ہوتے میں کیوں دیر کرا یقینے من یقینے کاملے پردے کوئی مستورہ ایسی ہیں بیٹھیوں سنجھریاں دور تو آئیوں میں اس راستے مضمون دی تمہید نہیں بننی سیاداں میں ڈر نامتہ کز شریف را دیو رستے شام ہوگا کم از کم ساڑی وجہ شریف آزادیاں شام نوے سارا جہان درد ہے نئی دریاں شام چوالی بھی ندھی میں صدقے میں صدقے بھائی میں صدقے آئی او چادر ہے جنہوں نبی ہاتھ نہیں لاز سکے میں محمد دیدیو کے دیتن جو خوائن منت اتنی پہ کرنی اس چادر دیلاج رکھیں مولا میں یعو دے میں اکھا بند کے بے زبانی کو کچھ یہی میں کے رکھ سکتا ہوں فرمایا ادھا کرزہ دے نہیں بنت مصطفیہ میں اہوان کرزہ دے سکنا فرمایا چادری جو خان دا اتنا مولے جتھے میرا کلہ رہ گی میرے نکلیا نہ چھوڑی مولا میں تا پیانا میری کنڈ تے بو میں تن ماں کول مدینے پہنچا ہوا سیدہ دے میں کوئی نہیں ہنجنا نانے دی کبرتے پہنچا ہوا فرمایا نانے دی کبرتے بھی نہیں پہنچنا جملہ میں چھوڑوں ہم جتنے کڑی جوان ماتمیوں توڑے بندے دی سطر یاد آگئی ہے امام فرمایا نانے دی نانے دی کبرتے نما بکیے گول ہو سکتے تھے میں اتھے پہنچا جتھے میرا ماں صلحہ دا سطر پیئے اور میرا نانے دیا شکلان صدقے 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 امام فرمایا ننگوڑا میں رازیاں میں تے سجدہ کرنے آگئی ہے بچ تسی سجدہ کرو میں حاجی بن کے توڑا تواف کراؤں شہد میں ٹھیر کے وین شروع کردہ جوان دے جملے میں مجبور کیتے اوہ گل دے جواب سنو تو میں ممبر چھوڑا ادھے نام مرتجزے ادھے ماندہ نام مجلیے ادھے پیو دا نام مخللے زلجنہ آئی دا نام نہیں ادھے لکبے لکب میرے سنی بھائیے سنو اکبر دے بابی ادھم دیتے جدن شبیر سجدہ شروع کیتے سجدہ حالتی شبیدہ ان تواف حیوان کردہ جنہ حاجی کا بے دا تواف کردہ تواف دا مقصدہ چوپا ستی لگدہ ان گھوڑا اپنا پاس آگے کردہ جدن سجا پاسا گھوڑے دا تیرے نال پورو گے ورشبیدہ زلجنہ خبا چکر لانا شروع کیتے اوہ پھالی آلے جدن دوہ پاسے تیرہ تینے دیاں دے پر لگے اسے لے سیدہ دے اوہ زلجنہ آ پرا لیا میرے نیڑیا موک گیا جا ٹور جا میرا لیا آ دے جے تون نہیں رانا تے کون آکھ میری زندگی موک جائے سیدہ دے تون مرنا نہیں آخری دو منٹ دوہیں رہ گئے مرنا نہیں آ دے وہ تیرے بعد میں زندہ رہ کے کی کروں فرمایا تُو میرے قتل دا گوابن انہیں میں کس کو قتل کرنا لیا ونجنہ اوہ قتل کر دا روے تو چشم دید گوابن آ دے وقت کس نگوائی دے نیے فرمے دیں جاتا ہی میرے خون دے قتل نہ بگلا لہنا لنا آ دا قدر ناف سی مام آ دن انکری میرا بہرما سی آ دے تے وقت میں زندہ کی تھیرہ ماں امام فرمے دیں دنیا دیا نظریں تو بچا کے میں تن مکہ پہنچائے ساں آج بھی پھالیا لیا من قرآن دی قسمیں مجالے سو المنتظرین آلہ لکھ دیں مکہ دیا پہاڑیاں چیئے گھوڑا زندہ کھلوتا ہے بیٹھا نہیں کدی سجا پیر چاہتے کدی خبا انہیں ڈھلی آئی زینے انہیں ٹوٹیاں باگانے جدن باہر میں دا ظہوروں نے کیا بات ہے یا میں تے سمجھے کسی تھک پہ اس ہو یا انہا روندیاں کھینال دعا کرو خون شبیر دا دار جلدی آوے جدن بیت اللہ دی چاہتے میرے باہر میں دا ظہوروں نے با حکم خدا گارے عطیق دے سامو پتھر ہٹسی اوہ گھوڑا ہن کا مار دا پائے نکن سیجی میں ہونے دوڑے سامنے آسی وے کھلویا ہے اپنی کانڈ بیت اللہ دی چھتنا اللہ کیا کسی چال لہیا میں تن اتھے پہنچاوا جتھے پیو مرین داریے تھی مندہ کر دی رہیے باہر میں دی کانڈے بیسی جھلی آئی زین نوسی ٹوٹیاں واگاں سان اتھے آگیاں کسی یہ جگہیں جتھے سکینا دی آئی نامار میرا کلہ رہ گئی ہے صدقے 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 امام فرمے دن میں راضی ہیں میرے قتل دے بعد اے پاگ میری سجاد نو دیں او سکینا تیریاں واگاں نپ لین دی انو خیمے لے جائیں میں تیرے متھے تلکھ دیتا ہے زینہ میری زندگی جباہر نہ آئی ادھے ٹھیک ہے مولا میری امان تک ہے میں پہنچا پھالی آلیا گھوڑا تو رہے پنج میں قدمتے گے شبیر پی چھپیا دن میں لے بیتھا میری موق گئی ہے تیتوں والوان خیمان گا تو اے پاگ دستار امانت ہے ہی وان دے میں آؤ مدینا کو چھے میں قدمتے گھوڑا گیتے ماما دن گھوڑا ہکواری واپس آلا مولا حکم کیوں بولایا فرمے دن میرا رہ کوئی نہیں گیا گھوڑا میں صدی کا مادہ پترہ میں اللہ دا ادھار نہیں رکھیا میں نانے دا نہیں رکھیا آج میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا آخری ویلے میرا سابت ہے سچی مادہ پتر وعدہ پیا کرنا ہے قیامت آئیں جتھے شہادت میری پڑی سی شبیح تیری بڑھ سی اولاد میری اوسی عزت تیری اوسی دھییاں میری اوسن وال کھلے اوسن تیرے گلہ کے پچھلیاں را سر کتھے لہائیں لائیو میرے مولانا زلجنا یوں گھوڑا جدن ستمے کنم دے گئے شپی رو رو کے پیادے نے جی میں محلت تھا انج نہیں دسنا میری بیوادھی کبرا کو او آکھیں نالی ارا ملایا یا وہ رچ بان دے پیو سغرا کو ہو سنگ دے تے مالک دا زلجنا میرے قریب لے او جتنے ماتمی او اور آل کیسے گھوڑے تو ہک گال پوچھ دیاں تیری کوچھ دے ویچھا پاک کے دی ہے یا دے کیوں میں دے گھبرانا او تیری دور کے نو محسوس تھی دے وہ سانگا تروٹ گیا بھین اینے پھرادا یا زلجنا نو شپیرہ دین میلے بٹھا ماتمی پیادا او اگل سنا جڑی دی تے پیو دی ملاکات ہو یا سیادہ دے تروان جا میں نہیں پیا بچنا دی روندی روندی اتھی آئی ہے جتے پیو پیا مریند آئی نکی نکی آچھی مار دیا تیرا کیا دی ہے ہاتھ گارڈ میرے پیو دیا زلف جو باشندہ کام جفادہ بچے جی فطرہ تے پیو مریندی اوڑ چھوڑیں دے نوڑ بچے بھج دے نے اتھی آئیے جتے پیل پازوانی لاش پی آئی گول کھلو کے پی آ دیئے پیا سایاں گارڈ گارڈ قتل کرے دی میرے نوڑ نے کہا نوڑ چпا نوڑ چکل نتے نوڑ چutos قید چکل موسیقی